بسم اللہ الرحمن الرحیم آج صبح سمجھے کافی میسیج آ رہے تھے کہ کسی نے فیئر کوئی شیئر کیا تھا کہ آپ کے جو اگزیم میں آن لائن ہیں یا فیزیکل ہوں گے تو کسی نے کوئی غلط نیوز شیئر کی ہوئی ہے کہ آپ کے جو اگزیم میں سب کیمپسز گرافیٹڈ کالجز کے وہ آن لائن ہوں گے تو ایسے کسی بھی فیک نیوز یا وہ اس پر آپ ٹرسپ نہ کریں جب تک کہ آپ کے پاس کوئی نوٹفیکیشن ہے یا نیوز ہے ایسے ایسے کالجز کے پرنسپل کی طرف سے یونیویسٹیک اکیڈمک کی طرف سے یا آپ کی یونیویسٹیکی ویب سائٹ سے شیئر نہ ہو تب تک ہو ایسے ایسے کالجی کا پرنسپل کے پاس نوٹفیکیشن ہے انہوں نے آپ کو شیئر کیا تو وہ ایسے کالجز بات ہو ایسے ایسے تک ہوگا بٹ کسی نے کوئی سٹوڈنٹ خود ہی ایک دوسرے کو تنگ کرنے کے لئے بعض دفعہ وہ فیک پوسٹ کر دیتے ہیں ایف بی پہ یا کسی اس طرح سے کسی ڈیفرنٹ چینلز پہ تو باقی پھر ایک رومرس سیل پڑتا ہے کہ وہ اس طرح سے اگزیم ہو رہے ہیں تو اس میں کوئی اتھینٹیسٹی نہیں ہے کہ آپ کے جو اگزیم ہے وہ آن لائن ہو گئے اور اس کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا رہا تاکہ آپ کے اگزیم آن لائن ہوں گے تو آپ کے اگزیم فیزیکل ہی ہوں گے تو آپ کسی بھی فیک نیوز پہ ٹرسٹ نہیں کریں اور جو آپ کے جو اگزیم ہے فیزیکل ہونے اس کے حساب سے اپنے آپ کو پرپیئر کریں بجائے ادھر ادھر ٹائم بیسٹ کرنے پہ کہ آپ کے اگزیم ہم نے آن لائن کے لئے پرپیئر ہونے اور دوسرا قیسٹن آپ لوگ پوچھتے ہیں جو سب کیمپسز ہیں اور جو دوسرے ہیں اس میں کسی کا بھی جو سمیسٹر سسٹرم میں اگزیم ہے وہ آن لائن ہی ہوگا سب کے اگزیم فیزیکل ہوں چاہے وہ کیمپس کا سٹوڈنٹ ہے چاہے وہ ایفیلیٹر ہے کسی کو بھی ریلیکسیشن نہیں ہوگی اور جو گوروونٹ اور جو پرائیوٹ اور جو جی سی ایف کے سب کیمپس ہیں ان سب کے جو پیپر ہیں سٹارٹ ہونے ہیں میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دی تھی جو باقی بی ایس فرسٹ سمیسٹر ہے اس کے جو اگزیم ہے اور وہ بعد میں ہوں گے اور جو ہے ہمارے پاس جو سب کیمپس ہیں اور جو گوروونٹ اور پرائیوٹ ہیں ان کا ایک ہی ٹائم پر پیپر بنے گا اور ان کا سی ایفیلیٹر ہوگا اس کی ڈیرٹ شیٹ بھی شیئر کی ہوئی ہے میں نے اور یونیورسٹری نے بھی شیئر کی ہوئی ہے تو اس میں جو چاہے وہ سب کیمپس کے سٹوڈنٹ ہے چاہے وہ گوروونٹ یا پرائیوٹ کے ہیں تو ان کے سب کی جو سیم ڈیرٹ شیٹ آئے گی اور ان کا سیم پیپر ہی ہوگا اور ایک ہی ٹائم پر کنڈکٹ ہوگا اس لئے سب کیمپس کے بچے بھی ان کا بھی ہوگا اور سیکنڈ یہاں پر کوئیسٹن آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ پرائیوٹ ہے اس کی مارکس کی ڈیویجن ڈیفرنٹ ہے کوئیوٹ کے ڈیفرنٹ ہے سب کیمپس کے ڈیفرنٹ ہے اسی چیز کو ختم کرنے کے لئے پیپر آپ کا ہنڈرڈ مارکس ہے بنایا گیا ہنڈرڈ مارکس مپ ہو جائیں گے آپ کے مارکس پہ یعنی اگر کسی کے تھرٹی سٹی ایٹ کا ہے وہ مارک فائنل پیپر جیسے پرائیوٹ کالجز تو ہنڈرڈ فوٹی ایٹ پہ مپ ہو جائیں گے جسے گورنمنٹ کا تھرٹی سکس کا ہے تو ہنڈرڈ مارکس جو ہیں تھرٹی سکس پہ مپ ہو جائیں گے فارمولا آئی ٹی کے اندر لگا ہوگا وہ مارکس انٹر کریں گے وہ آٹومیٹکلی کنورٹ ہوگے جو آپ کے کریٹ آرز کے مارکس ہے اس میں کنورٹ ہو جائیں گے تو اس میں پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے کہ ان کا ڈیفرنٹ ہے ان کے مارکس ڈیفرنٹ ہے ان کا سینڈی پر کیسے ہو سکتا ہے تو یہ آئی ٹی میں جب آپ کے فارمولا میں جانا ہے مارکس پوٹ ہونے تو آٹومیٹکلی آپ کے جو کریٹ آرز کے کورڈنگلی جو آپ کی پرائیوٹ ہے گورنمنٹ کالج ہے تو اس کے کورڈنگلی اس نے اس کو موڈیفائی کر لیں اور جو فائنل ڈیٹ شیٹ ہے تو قریباً آلموسٹ وہی ہوگی جو آپ نے تینٹیٹیو ڈیٹ شیٹ ہے اس میں کچھ مائنر چینجز ہو سکتی ہیں پھر کسی کا کوئی کلیش آگیا ہے یا کوئی اور چیز ایک ٹائم میں دو پر آگیا ہے جیسے آپشن میں اس طرح کی چینجز ہوں گی کچھ زیادہ چینجز نہیں ہوں گی تو جیسے وہ فائنل ہوگی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دوں گا اور اس میں کچھ تھوڑی بہتی چینجز ہوگی زیادہ اس میں بڑی چینج نہیں ہوگی اور فائنلی میں آپ لوگ بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ فیزیکل ایکزام کے لیے اپنے آپ کو پرپیئر کریں اس کے ایکزام کے تیاری کریں بجائے ٹائم بیسٹ کرنے کے ویٹ کریں کہ آپ کے ایکزام اونلائن ہو جانے تو ایسا کچھ نہیں ہونے والا یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کوبٹ کی ویسے حالات بہت خراب ہو جائیں اور اللہ نہ کریں کہ ایسا کوبٹ زیادہ ہو یہ آپ لوگ کے لئے بھی اور ملک کے لئے بھی زیادہ نقصان دے کہ یہ کوبٹ ملک میں پھیلے اور اس کے نقصانات زیادہ ہیں بجائے اس کے اگر ہم اس فیل سے نکل آئیں جو ایک لاکڈون والے سے تو دعا کریں کہ آگے حالات اچھے رہیں کوبٹ زیادہ نہ پھیلے اور آپ کے اگزام اسی طرح سے فیزیکلی ہو اور دوسرا کچھ بچے پوچھنا ہے اگر ہم کسی بچے کو کوبٹ ہے تو اس بچے کا کیا بنے گا اس کے اگزام ہوں گے یا نہیں ہوں گے تو اس میں اگر کسی بچے کو کوبٹ ہے تو اس کے اگزام اس کی مرضی ہے اگر اس کی پہلے تو بچے کے لئے لازمی ہے گب 12 years سے جو بچے ہیں ان کی ویکسینیشن ہو رہی ہے اور ایون کب یونیورسٹی نے ویب سیٹ پہ بھی لگایا ہوا ہے کہ اگر کسی بچے کو کوبٹ کی ویکسینیشن نہیں ہے تو اس کو آپ یونیورسٹی میں یا کالج میں انٹرس آلاو نہیں کریں اس طرح سے اگر آپ نے ویکسینیشن کروائی ہوئی ہے تو آپ کو کوبٹ ہونے کے چانسز کافی کم ہو جاتے ہیں ہو تو پھر بھی سکتا ہے مگر اس کے چانسز پہلے بعد ہے کم ہو گئے ریز پیلے اگر آپ نے ویکسینیشن نہیں کروائی تو آپ کو جو اٹیک ہوگا وہ سوئر ہوگا آپ نے ویکسینیشن کروالی ہوئی تو اس کے جو کوبٹ کا اٹیکUs تھا وہ لیس ہوگا اتنا فیٹ آپ کے اثر نہیں کرے گا تو ایسے بچے جنہوں نے ویکسینیشن کرائی ان کے لئے تو زیادہ پرویلم نہیں ہوگا جنہوں سیکنڈ کیس میں کر کے بچے ان ویکسینیشن نہیں کروائی تو وہ پھر ظاہری بات آérer نیکس میسٹر میں جب وہ نیکس ٹیئر میں ایکزیم دیں گے تو اس لئے بہتر ابھی بھی ٹائم ہے آپ کے ایکزیم میں تو آپ لوگ ویکسنیشن کروا لیں تو اس میں آپ بچ بھی سکتے ہیں اگر کئی اٹیک آ جاتا ہے کوویڈ کا وہ اتنا آپ کے لئے سویر نہیں ہوگا اور ایکزیم اس کے لئے پھر بھی اگر آپ کو کوویڈ بھی ہو جاتا تو اس کے کوئی اٹلیکسیشن نہیں آپ کو نیکس ٹیئر ہی اپیئر ہونا پڑے گا آپ کو یہ سارے جو پیپرز ہوں گے اگر آپ اپیئر نہیں ہوتے تو فیل میں کاؤنٹ ہوں گے اور جو مین کیمپس کے سٹوڈنٹ ہیں ان کے پیپر کے فاربنٹ میں کوئی چینج نہیں ہے ان کے ایکزیم بیسے ہوں گے جیسے پہلے ہوتے ہیں یہ سیون فیپ سے سٹارٹ ہو جائیں گے بی ایس تھرڈ فیپ سیون اور ایم فیل فرسٹ اور ایم پی ایڈ فرسٹ ان سب کے جو ایکزیم ہیں وہ ایس پر روٹین ہوں گے اور اسی طرح سے جیسے پہلے دپارٹمنٹس میں ہوتے بیسے اس میں کوئی چینج نہیں ہے یہ ایزیوٹس بیسے ہی رہیں گے اللہ حافظ اور اللہ حافظ میں آپ کو یہ بھی کہتا رہا ہوں کہ سب کچھ چیزوں کو بھول کے آپ لوگ اگزیم کی تیاری کریں اپنے کورس کی تیاری کریں کہ آپ لوگوں نے اس کو کس طرح سے ٹیکل کرنا ہے بجائے آپ اس چیز کے ویٹ میں لگ رہے ہیں کہ آپ کے اگزیم اون لائن ہونے والے ہیں شکریہ 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 شکریہ